السلام علیکم ناظرین میں ہوں ناتخہ محمد بلال بھٹی امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے وائز کے کل پاکستان مقابلہ حسن نات کے دوسرے اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ نے پہلی اپیسوڈ کو بہت زیادہ پسند کیا اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ آج بھی چار خوبصورت آوازوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا تمہید نہیں باندھوں گا بلا تخیر مقابلے کی طرف چلتے ہیں چینل پر رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں تو آئیے آپ کو میں سنواتا ہوں آج کی چار سریلی خوبصورت آوازیں دیکھتے ہیں کہ آج کونسی ایسی تین خوبصورت آوازیں ہیں جو اگلے راونڈ کے لیے کوالیفائی کریں گی اور کونسی ایسی ایک آواز ہے جو آج کم اچھا پڑھ کے پیچھے رہ جائے گی جو کہ ایک مقابلے کا حصہ ہے اور کوئی تو ایسی تین آوازیں ہیں جو کہ اگلے راونڈ کے لیے کوالیفائی کریں گی جو کہ مقابلے کا یہ فارمیٹ ہے جس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے تب ہی ہم چار فائنلس تک پہنچ پائیں گے اور یہ مقابلہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت دلچسپ مراحل میں داخل ہوتا چلا جائے گا تو آپ نے اس کا کوئی بھی اپیسوڈ بسنے ہی کرنا آئیے پہلی آواز کی طرف چلتے ہیں ارمو غان گجرات سے ہمارے ساتھی پارٹسمنٹ ہیں تو آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیسی تیاری کی ہے کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا لوگ کہتے ہیں کہ سایا تیرے پیکر کانا تھا بہت اچھا لوگ کہتے ہیں کہ سایا تیرے پیکر کانا تھا کچھ نہیں مانگتا تیرے پیکر کانا تھا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا 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 اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا تیرا کچھ نہیں مانگتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارموغان بھائی نے کمال حاضری پیش کی اور سیدھی دل پہ جاکے ان کی آواز لگی ہے کیا خوبصورت حاضری پیش کی ہے میں بہت زیادہ متاثر ہوں ان کی آواز سے انتخاب کلام بہت اچھا نبھایا بہت اچھا ہے نہایت سلجے ہوئے انداز میں انہوں نے حاضری پیش کی ہے اور نات کو نات سمجھ کے پڑا ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے بس ایک بھائی اپنے مسٹیک کی ہے کہ موٹے کاف کی اپنے ادائے کی جائے وہ ٹھیک نہیں کی فقط ٹھیک ہے فقط کو اپنے سمپل فقط کا ہے ٹھیک ہے پھر آگے جاکے نقشے کفے پاک کو اپنے سمپل ادا کیا ٹھیک ہے تو اس چیز کا ذرا خیال رکھا کریں بہت اچھا اچھا پڑھنے والے یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ڈنڈے والے کاف اور نکتے والے کاف میں فرق نہیں رکھ پاتے تو یہ بس مسٹیک تھی باقی آپ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور انترے کا سٹارٹ آپ نے بڑا اٹریکٹیو لیا لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے جناب سلامت رہیں اگلے پارٹیسمنٹ کی طرف چلتے ہیں مدسر علی راوال پنڈی سے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیسی حاضری پیش کرتے ہیں اے رسول اے امین خاتم المرسلی اے رسول اے امین خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے اقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین ہے اقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین ہے اے رسول اے امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ ساف سے خود سجا آیا تجھے جملہ ساف سے خود سجا آیا تجھے اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ماشاءاللہ خوبصورت آواز ہے بھائی متسر آپ کی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں آپ کا بھی وہی مسئلہ کہ اقیدہ کو سمپل اقیدہ پڑھتے رہے صدق کو سمپل پڑھتے رہے انترہ اٹھاتے ہوئے آپ نے سور ڈھونڈا دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے ٹھیک ہے اس جس کا خیال رکھیں باقی آواز اچھی ہے پریزنٹیشن آپ کی اچھی تھی ماشاءاللہ تو امید رکھیں دیکھتے ہیں آگے اب یہ دو آوازیں مزید باقی ہیں اگلے پارٹسپنٹ ہمارے ساتھ ہیں بلال گگومنڈی سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی تیاری کر کے آئے ہیں ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا میری ہر آس کی دوری درے پنجتن سے جڑی درے پنجتن سے جڑی درے پنجتن سے جڑی بے خطر ہو کے لہد میں میں اتر جاؤں گا بے خطر ہو کے لہد میں میں اتر جاؤں گا آپ نے گھر نہ سنبھالا لا تو کدھر جاؤں گا ماشاءاللہ بھائی خوبصورت آواز ہے آپ کی لیکن ابھی آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے ایک تو بہت زیادہ ڈھیلا پن حشر میں ٹھیک ہے اس نا نہیں ہے حشر میں خود حشر لفظ ہے حشر نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ ناپنی استغاثہ ہے اس میں شاعر اپنی حالت زہر بیان کر رہا ہے کہ حشر میں میں خود کو جب دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا ٹھیک ہے اس میں نبی باکس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات آپ نے انترے میں آکے سر بھی گرا دیا ٹھیک ہے جب آپ نے انترہ لیا تو آپ کا جب وہ سر کافی زیادہ گرا ہے آخری پارٹیسپینٹ کی طرف چلتے ہیں فیاض منڈی باہدین سے ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی کیسی تیاری کر کے ہیں ایسا تجھے خاذق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا تانیب دیدار بنایا یوسف کو تیرا تانیب دیدار بنایا سلکار کی غات سلکار کی غات سرکار کی خات کونین کی خات تمہیں سرکار بنایا کونین کی خات تمہیں سرکار بنایا سلامت رو بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے فیاض منڈی بھولدین سے روس رشار کر دی نہایت ہی اچھی حاضری پیش کی انہوں نے اور تلفز کا بڑا اچھا خیال رکھا ڈنڈے والے کاف اور نکتے والے کاف میں جو فرق ہونا چاہیے جو میں ہر بار بات کرتا ہوں اس کا بڑا اچھا انہوں نے خیال رکھا جو کہ بہت کم ناتخہیں سے اس کا خیال رکھتے ہیں اور بہت سنبھل کے اور بہت ٹیکنیکلیٹیز کا خیال رکھتے ہیں انہوں نے پڑا اور تمام پارٹسپنٹس اپنی حاضریہ پیش کر چکے ہیں اب ریزلٹس کی ضرور چلتے ہیں چار پارٹسپنٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض منڈی بھولدین سے بلال گگم منڈی سے مدسر علی راولپنڈی سے ارغمان گجرات سے چاروں نے اپنے اپنے تائیں اچھی کوشش کی اور آج کا مقابلہ آپ سب کے سامنے تھا کوئی سسپنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے جو جو آوازیں اگلے راونڈ میں جا رہی ہیں ان سے آپ بخوبی واقف ہیں آج میرے خیال میں سب سے اچھا جنہوں نے پڑا ارغمان گجرات سے انہوں نے بہت اچھی حاضری پیش کی آپ کو بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ ہمارے ساتھ اگلے راونڈ میں جا رہے ہیں اور جو دوسری آواز ہمارے ساتھ اگلے راونڈ میں جا رہی ہے وہ ہے فیاض منڈی بھولدین سے آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو آپ ہمارے ساتھ نیکس راؤنڈ میں جا رہے ہیں پیچھے رہے گی دو آوازیں بلال اور مدسر ان میں سے ایک آواز الیمنٹ ہو جائے گی اور ایک اگلے راؤنڈ کے لیے کالیفائی کرے گی جو آواز اگلے راؤنڈ کے لیے کالیفائی نہیں کر پائی اس کا میں یہاں پہ ذکر کرتا چلوں وہ ہے بلال کی بلال ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں نہیں جا پائیں گے مدسر علی آپ کو بہت مبارک ہو آپ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ کے لیے کالیفائی کر چکے ہیں اس سے بھی اچھی پرفارمنسز آپ لوگ کی ہونی شاہی ہیں اپنے سیکنڈ راؤنڈ کی پرفارمنسز جلد سے جلد مجھے واتس اپ کر دیں تاکہ وہ سیکنڈ راؤنڈ جلد سے جلد کروایا جائے اور ہم جلد سے جلد اس مقابلے کے فائنل سٹیج تک پہنچ سکیں آج کا مقابلہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مجھے یہاں پر دیجئے اجازت مقابلہ سنینات کے تیسری اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا ہامی ہونا ہے